ہم عظیمی ہوتے ہیں میرے آقای نعمت امام ایل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعتقاف سے تھی ایک چھوٹا بچہ خدمت پر معمور تھا گھر سے سہری اور افتار لے کر آتا تھا آلہ حضرت کی عادت مبارکہ تھی کہ زفر بن بیار رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ پہلے آپ پان کھاتے تھے بعد میں ترک فرما دیا تھا اس وقت پان کھانے کے عادت تھی افتار ہو گیا بچہ لیٹ ہو گیا آنے سکا کافی دیر بعد آیا تو پان کی طلب محسوس ہو رہی تھی قریب آیا تو آپ نے اس کے سر پہ دو چپت ماری اور فرمایا آج اکنی دیر کر دی بچے نے کہا کہ حضور دراصل گھر سے ہی دیر ہو گئی گھر والوں نے دیر سے کھانا تیار کیا اب وہ بچے چلا گیا حضرت حکیم صاحب دیکھتے ہیں آپ کے ساتھی تھے وہ آپ کے ساتھ محتقیف تھے کہتے ہیں کہ آلہ حضرت اس رات انتہائی بیچے کبھی در جائیں کبھی در جائیں کبھی در جائیں کبھی در جائیں حتیٰ کہ سہاری کا وقت آگیا وہ بچہ سہاری لے کر آیا آپ نے کہا بیٹا سب سے پہ لے دا رہا ہو بچہ قریب آیا اپنا اماموں تار کے زمین پر رکھ دیا فرمایا بیٹا میرے سر پہ دو تھپڑ مارو بچہ جب تھپڑ آگیا حضور یہ میں کیسے ہمت کر سکتا ہوں فرمایا بیٹا تمہیں کرنی پڑے گی اگر میدان معاشر میں اللہ نے پوچھ لیا کہ اے احمد رضا تو نے اس بچے کے دو تماشے کیوں مارے تمہیں اللہ کو کیا جواب دوں گا بیٹا تم بدلہ لے لو بچے نے کہا یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا فرمایا ٹھہرو جلدی سے مسجد میں گئے فقارا کی تقسیم کے لیے ایک لکڑی کے بخصے میں بہت سارا پیسے رکھے ہوئے تھے وہ لے کر آئے کھول کے کہا بیٹا دیکھو سارے دے دوں گا تم دو تھپڑ مار لو اس نے کہا نہیں جی میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں میں نے آپ کو معاف کیا فرمایا تم نابالیوں کو بیٹا معاف کرنے کا تو حقی نہیں ہے مار نہیں پڑیں گے اس نے کہا ہی میں نہیں کر سکتا آپ نے فرمایا تم نہیں کر سکتے تو بیٹا ہم کریں گے اس کا ہاتھ لیا اور دو اپنے سر پر چپت لگائیں اور پھر سارا بخصہ بھی اسے کو دے دی انہوں نے ایسے تو عزت نہیں پا دی ان کی مدہ اور سنہ کے ترانے ایسے تو نہیں سب کی زمان پر چل رہے ہیں ہمارا حال تو یہ ہے کہ جب ہم سامنے ہوتے ہیں سب ریڈ لڑ اور جیسے ہم نکلتے ہیں تو بولتے ہیں بڑا بددماغ آدمی ہے کمبخت نے زندگی دو بر کر رکھی ہے ہماری عزت تو یہ ہے لوگ ہمارے منصب ہماری طاقت ہماری خدرت ہمارا پیسے کی وجہ سے ہماری عزت کرتے ہیں ورنہ ہماری اخلاق ہماری آدات ایسی ہیں کہ پیٹ پیچھے گالیاں ہی پڑتی ہیں ہر ایک کی بات کیوں کر رہا ہوں جو بداد آدات میں گرفتار ہوتا ہے تو ذرا غور فرمائے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کے خوف کی وجہ سے اپنے غلام سے فرمایا بدلہ لے لے کوئی شہر ایسا پیدا ہوا ہے کہ جو اپنی زوجہ سے کہے کہ میں نے تم پر ظلم و ستم کیا تھا فُنہ وقت مارا تھا اب مجھے سمجھ میں آگئی ہے ظلم تھا لو جوتی اٹھاؤ میں نے جوتی ماری تو بھی مجھے جوتی مارو نہیں ہمارے دل میں ہے تکبر بڑا پن لوگوں کے سامنے ریاکارانہ توڑ پر اور دوسرے کو متاثر کرنے کے لیے آجزی کے جملے کہنے والا جب امتحان میں مقتلع ہوتا ہے تب اس کا تکبر دیکھئے وہ ہمارے نبی تھے ہم ان کے امتی ہیں ہم نے نبی کے صرف نعرے لگانا سیکھا ہے ہم نے نبی کے نام پہ کھانا ضرور سیکھا ہے نبی کے طریقے اختیار کرنے کے لیے ہم تیار نہیں بہت مشکل کام ہے بابا یہ کون کرے کسی دوست کو دیکھا ہے اس نے اپنے دوست سے کہا یار کھلا وقت میں لڑائی ہوئی تھی تو میں نے تمہیں مارا تھا اور برا بھلا کہا تھا یار خدا کے واسطہ آج بدلہ لے لو بھائی میرے پیارے بھائیو دنیا میں بدلہ دلوا دیجئے دنیا کی زلت کی فکر مت کیجئے اللہ تعالیٰ زلت کے بدلے میں آخرت میں جو آپ کو عزت اتا فرمائے گا وہ ناقابل تصور ہے ناقابل تصور اور اگر آپ نے سوچا نا نا حسنو ٹھیک ہے مانتا ہوں غلطیوں کے لیے کہ معافی نہیں مان سکتا یہ ہے دل کا تکبر بعض تو ایسے متکبرین بھی دیکھے ہیں کہ انہوں نے ماں باپ کے سامنے بتا مزی کی ان کا دل توڑا جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان ماں باپ کو اوف بھی مت کہو اور ان کو ناٹو مت اور جب انہیں پیار شبقت محبت سے سمجھایا گیا تو انہوں نے کہا میں اطراف کرتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی لیکن ماں کے قدموں میں نہیں گر سکتے والے سے معافی نہیں مان سکتے دل کے تکبر نے ہاتھوں کو روک دیا جڑنے نہیں دیا اور اسی طرح پہ ماں باپ کا انتقال ہو گیا یہ بدبختی ہے اس لئے میرے پیرے بھائیو ہمت کیجئے اللہ کی بارگاہ میں اگر آپ چاہتے ہیں سرخ روہ کر پہنچیں تو اس سنت نبی کو اختیار کریں یہ خلق مصطفیٰ ہے کہ دنیا میں ہی بدلہ دے جاؤ آخرت کے لئے کچھ جمع مت رکھو ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی نے اس کے رابعے فرماتے ہیں کہ نبی کریم کہیں جا رہے تھے کہ جہودی سامنے سے آگئے بڑا مالدار کہن لگا اے محمد آپ نے مجھ سے قرضہ لیا تھا میرا قرضہ واپس کرتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قرضہ ایک مقصوص مدت تک کے لئے لیا تھا اور تھا بھی وہ زمی کافر حکومت اسلامیہ میں اگر کوئی کافر تحفظ کے لئے ٹیکس دے جس کو جزیہ کہتے ہیں تو اس کافر کو کہتے ہیں زمی کافر اور پھر حاکم اسلام کے لئے لازم ہوتا ہے کہ وہ اس کی حفاظت کرے گا وہ یہودی زمی کافر تھا کہہ لگا محمد میرے پیسے دیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تو بظاہر میرے پاس کچھ بھی نہیں جو تمہارا قرضہ دوں کہہ لگا اگر ایسا ہے تو یہاں سے جانے نہیں دوں گا اب آجوں کے صاحب منصب ہوتا پیچھے اتنا زبدست پروٹوکول جان قربان کرنے والے صحابہ اشارہ فرماتے پہ جاؤ سوٹ پڑو مارو اس کو ذرا سمجھاؤ اس وقت حاکم اسلام جس کی پوری دنیا پر حکومت جو اشارہ کر دے تو پہاڑ بھی چلنے لگ جائیں جو اشارہ کر دے تو ہوایں رک جائیں جو اشارہ کر دے تو دو ٹکڑے کر دے پکڑ لو اس کو نہیں سرکار نے فرمایا اگر تم ہمیں روکتے ہو تو ایسا ہی ہے ہم یہ رکیں گے زہر وہیں پڑی عصر وہیں پڑی مغرب وہیں پڑی عشاء وہیں پڑی رات وہیں گزاری اگلی دن کی فجر بھی وہیں پڑا جا کی پانچ نمازیں بڑی بات ہے روڈ کے کنارے مصطفیٰ رات وہاں گزار رہے جب صبح ہوئی تو وہ یہودی قریب آیا اور قریمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے کہنے لگا یا صلی اللہ علیہ وسلم میں تو دراصل طورہ کے اندر لکھی ہوئی وہ نشانیاں ظاہری طور پر دیکھنا چاہتا تھا جو آپ کے عصاف کے طور پر درج ہے اس میں لکھا تھا کہ وہ نبی کسی کا حق نہیں دباتے وہ افوہ درگزر سے کام لیتے ہیں بازاروں میں چیختیں چلاتے نہیں خدا کی قسم جیسی نشانیاں طوریت میں پائیں ویسا میں نے آپ کو پایا کل میں پڑھ کے مسلمان ہوگی حضرت علیہ فرماتے ہیں بھی بہت زیادہ اس نے مال اپنا تقریباً آدھا مال سرکار کے بارگاہ میں پیش کیا یا صلی اللہ سرکار نے کیسے اس قرضے کو اس حق کو عدا فرمایا تو ہمیں